بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے آزادی مارچ کے حوالے سے آزادی مارچ کے شور کا اسلام آباد میں پشاور مورک پر اس وقت موجود ہے ایک بڑی تعداد ہے ان مظاہرین کی جو کہ اس وقت وہاں موجود ہیں اور آج مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج تیسرا روز ہے کہ وہ احتجاجی دھرنا دیئے بیٹھے ہیں یقینی طور پر اس بات کا اندھادہ لگائے رہا سکتا ہے کہ اتنے ہیوج کراؤڈ کے لیے کھانے پینے کے انتظامات سفائے جھترائی کے انتظامات دیگر انتظامات کس طرح سے منیج کیے چاہ رہے ہیں صبح و شام اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے علی عثمان ہم تفصیلات ان سے لیں گے کہ کس طرح سے جوہاں پر آزادی مارچ کے شور کا ہے اپنے جو زندگی کے امور ہیں وہ وہاں پر انجام دے رہے ہیں علی عثمان کیا بتائیں گے اس حوالے سے آجی بلکل دیکھئے پنڈال کے محول کی بات کی جائے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے جو آئے ہوئے کارکنان ہیں وہ اس وقت پنڈال میں موجود ہیں اور ہم دیکھنے کے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں پنڈال کے اطراب میں جو انسار الاسلام کے رضاکار ہیں انہوں نے یہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور کنٹینر کے اردگرد بھی ایک محفوظ حسار جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے چار ہزار کے قریب یہاں پہ اپنی سیکیورٹی ایک کے دو لوگ ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی کے پرائز انجام دیتے ہیں جو یہاں پہ جو شرکہ ہیں ان کو یہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں انتظامات کو دیکھتے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنو کو جو ہے اسٹریج سے گاہے بگاہے جو ہے ہدایہ جو ہیں وہ بھی جاری کی جاتی ہیں تاکہ جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ منظم رہے ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے آنے سے قبل جو ہے یہاں پر کارکنو کو یہاں پہ انگیج کیا جا سکے اس وقت ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو اب یہاں پہ کارکنان بچے ہیں ان کا تعلق مدارس سے ہے یا وہ مدارس میں وہاں پہ پڑھتے ہیں یا وہ پڑھاتے ہیں وہی کارکنان اب یہاں پر مجود ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو پڑھتے ہیں ان کے کارکنان یہاں پر پہنچے تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے روز ہی جلسے کے بعد یہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے تھے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے مذہبی کارکنان ہیں مدارس سے آئے ہوئے وہ ابھی تک یہاں پہ بیٹے ہیں ان کے کہنا ہے کہ جب تک انہیں فائنل ہدایات نہیں ملتی تب تک وہ یہاں پر مجود رہیں گے اس وقت بھی آپ دیکھیں تو میرے پیچھے کنٹینر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جب ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں تو کنٹینر کے سامنے انسار علیہ السلام کا احسار ہے انسار علیہ السلام کے جو ہلکار ہیں انہوں نے تمام تر اس کنٹینر کو جو ہے اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے اور کسی کو غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ آپ کنٹینر کے مناظر دے سکتے ہیں جو ازادی مارچ کیا کنٹینر ہے جو کہ اس کے اوپر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکزی قائدین ہیں وہ آنا شروع نہیں ہوئے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً چار بجے کے بعد جو مقامی رہنما ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کے تقریر کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمان وہ یہاں پر آ کے رات کو اپنے لائے عمل کی حوالے سے اگاہ کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت یہاں پر کہ لوگ جو ہیں اب آساستہ پنڈال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں اور جس کے بعد یہاں پر جو مقامی کی عادت ہے وہ کنٹینر پر آتی ہے اور وہ اس کو یہاں پر آ کے خطاب بھی کرتی ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم سن سے آئے ہیں زلح جکاباد سے کتنے روز ہو گئے ہیں ہم ساتھ روز ہو گئے ہیں آپ تحریک کے ساتھ چل کے ہیں انشاءاللہ تلح ساری کے ساتھ آخر تک قائم رہیں گے انشاءاللہ آپ بتائیں گے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں زلح خزدار صبح بلو چساس آئے ہوئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو سفر کرتے ہوئے ہیں ہم آجے جب تک قائد کا حکم ہے ہم یہاں رہیں گے قائد حکم دے تو آگے چلے جائیں گے جو بھی ہمارے قائد جو بھی قائد جو ہیں وہ حکم کریں گے آپ بتائی گا آپ کسی علاقے سے آئے ہوئے ہیں جی میں محمد وشیر ملانا میں میرے صحب میں صحبی سے آیا ہوں صحبی کے ہن تحصیل سے دیکھئے آپ سندھ سے آئے ہوئے تھے بھائی یہ کی پی کے سے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ کی پی کے بلوچستان اور تمام طرح سبو کی نمہندگی ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں سے آپ لوگوں سے بات کر رہی تھے ناظرین یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں آج تیسرا روز ہے کہ دھرنا جاری ہے اور اس وقت تیسی دھرنے سے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر قویر شہزاد ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کیا والو بات ہے تازہ ترین کیا صورتحال ہے اس وقت دھرنے کی اور خاص طور پر سیکیورٹی معاملات کس طرح سے یہاں پر منظم کیے گئے ہیں قویر شہزاد کیا آپ دیکھتے ہیں اس وقت دھرنے میں موجود ہیں تو آج تیسرا روز ہے پہلے روز سیاہ وہاں پر موجود ہے تو آپ کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے آپ کے بات اس وقت بھی اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں میں موجود ہوں بلکل آزادی مارچ کا جو کنٹینر ہے اس کے سامنے اس وقت بھی میں موجود ہوں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دھرنے میں وہ جان نہیں ہے جو پہلے دو دن ہمیں دھرنے میں جو ہے وہ سٹرینٹھ نظر آئی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتے تھے سارا سارا دن جو اسلام آباد کی مقامی قیادت ہے جو مرکزی قیادت ہے دھرنے کی وہ سٹیج پر موجود ہوتی تھی اور دھرنے میں جو شرکا تھے ان کے لوگ جو ہے وہ گرماتے رہتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوڈ سپیکر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے چند ایک جو ہے وہ تقریریں جو ہے وہ کی گئی ہیں جو کہ لوکل مقامی قیادت ہے اس نے جو ہے وہ تقریریں کی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو سپیکر ہیں وہ بند ہیں کل اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ واپس اپنے اپنے آبائی علاقوں کو جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں رات مولانا فضل الرحمن نے جب خطاب کیا تو اس خطاب کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ کافی مایوسی ہوئی جب مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم نہ ڈی چوک جا رہے ہیں اور نہ ہی ہم وزیر آدم ہاؤس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ یہی پر بیٹھے ہیں جب انہوں نے پلین بی اور سی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پلین بی بھی ہے پلین سی بھی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے میں وہ سٹرینٹرین ہے جو پہلے دو دن نظر آئی تھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوتے تھے سارا سارے دن جو قائدین ہیں وہ شرکہ کا لوگ گرماتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کرتے نظر آتے تھے یہاں پر ایک بازار جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا ضروریات زدگی کی تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پر میسر تھی یہاں تک کہ یہاں پر فروٹ سبزی اور دیگر شکیات کے جو ہے وہ سٹال لگ گئے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے میں اس طرح سے شرکہ موجود نہیں ہے پہلے دو روز جس طرح سے دھرنے میں شرکہ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے قویل شہزاد آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین قویل شہزاد بتا رہے تھے کہ بہت شرکہ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو چکے ہیں دھرنے کی تازہ تین صورتحال تھی جو ہے قویل شہزاد آپ کے سامدے رکھ رہے تھے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی پالسی کے مرے سے مہنگائی اپنے روچ پر ہے اور کجائز کے حکومت عوام کے مسائل کے لیے کچھ حل پیش کرتی کچھ روڈ میپ سامدے رکھتی لوگ مطمئن ہوتے ایسا ابھی تک کوئی قدم حکومت کے جانب سے اٹھایا نہیں گیا ہے اور ایسے وقت میں جب مرانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا تو بہت شہروں سے ہم نے دیکھا کہ لوگ اس مارچ کی حمایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم بات کرنے گا کروڑ ڈالی سن سے اور انور شاہ ہمارے ساتھ ہیں اس بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ مرانا کے اس دھرنے کو اس احتجاج کو اس مارچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں انور شاہ کیا بتائیں گے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں حضر آتے ہیں ہم شدید پریشان ہیں حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ مہنگائی کس کا دھر ہے حکومت کو مہنگائی کے بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور جو مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے حمایت کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں جی جو انہوں نے نعرے لگایا تھے ملانا خان صاحب نے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ان کے سارے جھوٹے بلکل اور ہم ملانا صاحب کے بلکل ہم ان کے احسان ماند ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا مارچ کیا ہے اور اسلام آباد بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے کہ اسیفہ لے کر اٹھیں دیکھیں کوئی چیز نہیں جو ہم لے سکیں ہم گریب آدمی کاروباروں سے برے محروم ہو گئے ہیں کاروبار نہیں ہیں بزاروں میں بیٹھے ہیں دکانوں پہ کاروبار ختم ہو چکے ہیں خدا کرے ملانا فضل رحمان اسیفہ لے کر اٹھیں بلکل شہروں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پہلے ہی مہنگائی پہلے ہی اسمان سے باتیں کرنے لگی ہے اور مولانا فضل رحمان کا جو ہے نا آزادی مارچ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں اکارا سے جہاں پر صورت چالی ہے کہ اکارا میں جو سٹریٹ کرائم ہے وہ اب بڑتا چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پولیس اور جو دیگر جو ادارے ہیں وہ کچھ زیادہ اقدامات نہیں اٹھا پائے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد کوکر تفصیلات ہم ان سے لیں گے شاہد کوکر کیا معلومات ہیں کیوں ابھی تک پولیس ہے ان ڈاکوں اور چوروں کے لگام دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے جی بلکل یہ اکارا تھانا صدر جی ودود میں ڈکیٹی اور چوری کی جو ہے نانساب وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا اکارا بائی پاس اس کے ملہ کا علاقوں میں ڈکیٹ گینک سرکرم ہے جہاں پر آئے روز ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں گزیستہ رات چار ناملوں مسلح ڈاکوں نے مدینہ ڈاؤن فیز میں فوجی آشک کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرگمال بنا کر نگدی چالیس زار بھی لے گئے اور ان کے اوپر نامالگان پر تشدد بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ وہی جو ملک گئے گا اس سے پہلے ایک پٹرول بمپ پر بھی ڈکیٹی کی واردات کر کے ہے جہاں پر وہ وہاں سے بھی ان لوگوں سے نگدی اور ان کے پیسے وغیرہ چین کے لئے ہیں تو یہ اوکارا پولیس کو اس بارے میں جو ہے وہ کچھ سوچنا چاہیے اللہ حکام سے جو عوامی حلقوں کی اپیل ہے کہ اس پر فل فور جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور جو یہ ڈکیٹ یہاں پر بہشت پھلا رہے ہیں اوکارا کے دودھ میں انہیں فلکہ گرفتار کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے جی بہت شکریہ شاہد آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اوکارا کی صورتحال تھی ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے سمندری سے ناظرین آگے ہم بات کریں گے وہاں پر صورتحالی ہے کہ تھانا صدر کے علاقے میں فائرنگ سے ایک نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا اور جس کی لاش جو ہے لوائکین سلک پر اکر احتجاج کر رہی ہیں لوائکین کہتے ہیں کہ قاتل پہلے بھی مقتول کے ایک سگے بھائی اور خالہ ذات بھائی کو بھی قتل کر چکا ہے لیکن پولیس کے گرفت سے تاحال باہر ہے صادق علی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں صادق علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل یہ سوچنا خبر ہے کہ سمندری چانہ ستر کے ایریا میں تین سو پچاسی گابے میں جانہ سالہ نوجوان کو قتل کر دیا ہے آج جو قتل ہونے والے نوجوان کے جو ورسائے انہوں نے جنٹ باڈی کو حسنا بات روڑ پار روڑ پار رکست کو بلاگ کر دیا ہے مزاہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے روڑ مکمل کو بند کر دی انصاف کا مطالبہ کی گئے قتل ہونے والے نوجوان کا جو قتل جو کیا گیا ہے مغارفی نے جو پرانی رنجس پر کیا گیا ہے قتل جو قاتل ہیں انہوں نے پہلے بھی مقتول کے سکے بھائی اور ان کی کھال آزاد بھائی کو بھی قتل کر چکے ہیں لیکن جو حالے علاقہ کے لوگ ہیں انہوں نے ہاں جو جو مکمل کو بند کر کے لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف دراجر اور جو اس وقت جو صورتے حال سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بسپی رو نہیں ہو جی اس کی طرف دوگر انہوں نے انہوں جو علواہ کی رہے ہیں انہوں کو یہ اعتماد دل ہے کہ ہم ان ملزمان کو سجاہ علوائیں گے جی سادق علی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور سمندری سے رسول اتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ سب انجینئرز اسوسیئیشن یہ اپنی ہرطال کو جاری رکھے ہوئے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو منظور کیا جائے اگر یہ مطالبہ منظور نہ ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ لاہور سیکیٹریٹ کے باہر غیر معینا مدد کے لیے ہم دھر نہ دیں گے پاکستان بھر سے آنے والے ہزاروں کی تعداد میں یہ سب انجینئرز ہیں انہوں نے مال روڈ کو بلوک کر رکھا ہے کیا صورتحال ہے مال روڈ کو بلوک کرنے کی دھمکی بھی ہے اور کہا ہے کہ اگر مطالبات تصریم نہ ہوئے تو یہ دھرناتہ والت اختیار کرے گا اس حالے سے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہیں علی اقبال ہم ان سے جانتے ہیں کہ مطالبات کیا ہے حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے ان کے مطالبات سنے گئی ہے اور اس پر کیا غورہ حض جاری ہے علی اقبال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل آج اسوسییشن آف اسوسییٹ انجینئرز کے جانب سے لہور جو ریمنی کا عفض ہے یہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے ان کے مطالبات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب انجینئرز کا بنیادی جو سکیل الاؤنس ہے وہ سولہ کر دیا جائے اور ٹیکنیکل الاؤنس جو ہے جو انجینئرز کی اس طرح پر ہمیں بھی دیا جائے اور ساتھ ساتھ کا یہ بھی مطالبہ کے سب انجینئرز کی اپلیڈیشن کی جائے قائدہ ایک سروس سٹرکچر بنایا جائے پبلک ہلت اور تمام انجینئرز کے دپارٹمنٹ کے کنٹریکٹ کے ملازمین ہیں انہیں مستقبل کیا جائے اور لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں جو ایس ڈیو اور ایکسین کی سیٹیں ہتم کر دی گئی ہیں اور جو دوسری اس کے علاوہ سیٹیں ہتم کی گئی ہیں اس کو بحال کیا جائے یہاں پر ایک آمیر ندیم جو صدر ہیں اسوسیشن آف اسوسییٹ انجینئرز کے ان کی جانب سے یہ آج یہ درنے کا اعلان کیا گیا تو اور درنہ دیا جا رہا ہے لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اچھا کیا کہیں گے کب تک یہاں پہ آپ بیٹھیں گے اس طرح میں اپنا جو تیکنیکل الانس کا مطالبہ ہے اور سولویس اکھیل کا مطالبہ ہے اور سروس سٹرکچر کا مطالبہ ہے وہ جب تک منظور نہیں ہوتا اس وقت تک ہم بیٹھیں یہاں سر یہ تقریباً پچھلے دو سال سے ہم لوگ جو ہے اس تقدم میں جا رہی ہیں لیکن ہماری کسی کسی ہم کی کوئیشن ہوائی نہیں ہو رہی ہمارا بنیادی مقصد تو ٹیکنیکل الانس اور سکسٹین سکیل ہونا ہمارا بہت ضروری ہے جو جینئس بیٹھے ہیں ان کو دے دی گئے جو سارا دن فیلڈ میں زلیل ہوتے ہیں پیو ایل اپنی جیب سے کچ کرتے ہیں اور گاریاں خود منیج کرتے ہیں سارا دن دوپ میں صبح سے لے کر شام سات آٹھ بجے تک دیل جوٹی کر رہے ہیں یہی صورتحال ہے یہاں پہ جتنے انجینئس سب انجینئس بیٹھے ہیں وہ اپنا احتجاج میں بھرپور طریقے سے مطالبات کی حق میں جو ہے وہ یہاں پہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اب ہمارے مطالبہ منظور نہیں کر لی جاتے تب تک ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور جب تک حکومت شکریہ آپ کا علی اقبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سب انجینئس جو کہ احتجاج کر رہے ہیں یوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ گائے بگاہے تمام اداریں اس وقت احتجاج ہی کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ حکومت سے اگر کوئی بات منواری ہو تو اس کا واحد راستہ بات چیت نہیں بلکہ اب چاہے وہ احتجاج ہی رہ گیا ہے ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے وکلا تارچر پیراتری اور اب سب انجینئرز پڑھا لکھا تب کا سارے کا سارا احتجاج ہی کر رہے ہیں تو اسی احتجاج پر ہم بات کریں گے سرگودہ سے وہاں پر بھی سب انجینئرز کی ہرتال ساتھ روز میں داخل ہے کیا صورت ہے اللہ یہ جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہے عاصف علی ہم ان سے بات کرتے ہیں عاصف علی آپ کیا بتائیں گے سرگودہ سے بالکل اشتہ میں سرگودہ سی ای نویو کافیس موجود ہوں جہاں پر پنجاب بھر کی طرح سرگودہ کے بھی سب انجینئرز نے اپنے مطالبات کی مزوری کے لیے ہرتال کا رکھی ہے آج ان کی ہرتال کا چھٹا روز ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ سرگودہ سے سرگودہ ہمڈیسٹی کے سبائی وزیر انصر مجید خان صاحب نیازی موجود ہے جو کہ سب انجینئرز سے مذاقرات کے لیے آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سب انجینئرز کے ساتھ کیا مذاقرات ہوئے ہیں اور انہوں نے اب آگے کیا لائے مل اپنان ہے جی ان کے مطالبات جو ہیں وہ تقریباً گزشتہ پانچ سالوں سے یہ طریقہ انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے ان کے جو ٹیکنیکل آلاؤنس ہیں سب انجینئرز کے تو اس حوالے سے ان کی ڈیمانز ہیں کہ ان کے آلاؤنسز ملنے چاہیے ان کی اب گریڈیشنز کا جو ہے وہ ایشو ہے جو ان کے بیسک سکیلز ہیں سکسٹین گریڈز اس حوالے سے ہے تو ان کی ڈیمانز جائز ہیں لیکن پچھلے پانچ سال کی تحریک جو ہے وہ اس آغاز تو کیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری حکومت کے اندر ان کی تمام تر ڈیمانڈیں پوری ہوں گی پیچھے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں میں ان کو یقین دلا رہا تھا اور ابھی بھی میں آن ائر بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر وہ تمام تر کام ہو بھی رہے اور ہوں گے بھی صحیح جو پبلک کے فیور میں جاتے ہیں تو اگر ہمارے آفیسز جو ہیں وہ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے تب ہی وہ دل لگا کر اپنے ڈیپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں اور تب ہی جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ صبائی وزیر انصر مجید نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ان کے مطالبہ حصورت پورے کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت صبائی صدر سیوہ پنجاب میاں آمن ندیم صاحب بھی مجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے یہ یقین دہانی پر مطمئن ہے کہ نہیں جی ضرور جی ہمارے بھائی ہیں ہمارے حلکے سے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جس فورم پہ بھی جانا پڑا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور گورنمنٹ ویسے بھی چاہتی ہے کہ ان ملازمین کا خیال رکھا جائے اور ان کے کام ہونے چاہیے جن کو اب تک جن کے ساتھ جاتی ہے شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازم ہب سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ہب سٹی پولیس کی شہر میں جرائم پر شاہ فرات اخلاب وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور موٹر سیکل پر پورتا جا تبدیل کر کے فروخت کرنے والا گروج ہے اس کا ایک اہم کرین دا گرفتار کر لیا گیا ہے کیا صورت ہی لگے جانے گے اب ستار بلوچ ہمارے ساتھ ہیں اب ستار بلوچ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے کہ ایسے تو جناب قادر بخش شیخ نے ڈی پیو لطبلہ کی خصوصی ہدایت پر ہب شیر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کی خلاف کریک ڈاؤن کاروائیاں شروع کر دیا ہے کاروائی کے دوران کراچی سے چینی گئی موٹ سیکل پورتا جاہت میں تبدیل کر کے اندروی بلوچتان میں فروخت کرنے والے گروہ کا اہم کریندہ کو گرفتار کر کے دو موٹ سیکلوں کے پورتا جاہت سمیت تین موٹ سیکلیں برامت کر لیا ہے موٹ سیکل کراچی کے مختلف علاقوں سے گن پوائنٹ کے ذریعے چینے گئی تھے اس کے علاوہ ہاتھ کٹی پولیس نے کاروائی کر کے دو ملزمانوں کے سارف کے ملزمان کی قبضے سے منشیات اور پٹر برامت کر لیا ہے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درست کر کے مزید تفتیش شروع کر دیا ہے ہاتھ کے شہری عوام نے ہاتھ کٹی سانے کے حیثے جو جناب قادر وقت شیخ کا شکری حضا کرتے ہوئے اس اقدام کو سرا ہے دی عبدالستار بلوچ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے سورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے جو پولیس اقدامات اٹھا رہی ہے ذرا ان پیشہ افراد کے خلاف یہاں پر ہم لے رہے ہیں ناظرین ایک وقفہ وقفے سہیں گے واپس تو مزید شہروں سے آپ کے لیے اہم خبریں ہمارے پاس موجود ہیں پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بہاری سے ہم بات کریں تو وہاں پر ٹریفک پولیس کے زیرے احتمام ہیلمٹ کی آگاہی کے لیے ایک تقریب کائن اکات کیا گیا ہے ہیلمٹ کا استعمال چونکہ عدالت حالیہ کے حکم کے مطابق لازمی قرار پایا ہے تو اس حوالے سے پورے پنجاب بھر میں رسول اتحال ہے وہ دیکھنے گا رہی ہے کہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کے فوائد بتانے کے لیے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے ہوارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر شیخ اندان ہم ان سے بات کرتے ہیں شیخ اندان آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ڈی پیو کے ساتھ ہیلمٹ سکیم تقسیم کیے گئے جو کہ 48 لوگ ہیلمٹ دیا گئے ہیں میں ساتھ ڈی پیو بھی ہڈے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہیلمٹ کے والے سے جی اسلام علیہ وسلم آج کی ایکٹویٹی کے والے بتائیں گے جی ہیلمٹ کی اہمیت حاصل پر موٹسیکلسٹ کے لیے اور سیکلسٹ کے لیے چونکہ ڈیلی کی بنیاد پر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں حاصل پر ہیڈ انجری بہت فیٹل حاصل ثابت ہوتی ہے تو لوگوں کو شہر دلانے کے لیے اس کے لیے ہم نے میسیو کمپین سٹارٹ کی ہے تاکہ لوگ ہیلمٹ پہنے اگر نہیں پہلے ہم وارننگ دے رہے ہیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کر دیں گے ان کو فائن کرنا ان کے لائسنس بھی کینسل کریں گے مقصد یہ ہے انشور کریں کہ تمام ویہاری کے لوگ ہیلمٹ پہن کے بائیک چلائیں یا سیکل چلائیں آج کتے لوگ کو جو قرآن دا جو ہیلمٹ دیا گیا ہے یہ صرف ایک ٹوکن کے طور پہ ہم نے فورٹی نائن لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں مقصد صرف لوگوں کو سنسٹیٹائز کرنا ہے اگاہ کرنا ہے باقی بھی انشاءاللہ اس طرح کی کمپین جاری رکھے گی جیسے کہ آج کے بارے بتا رہے تھے کورا نازم کیے گی جس میں ہیلمٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ویہاری سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہماری ناظرین کے سامدے رکھی ہے باہولپور سے راضینا بات کرے تو وہاں پر سلطان پور جو تھانا آباز نگر ہے اس کے حدود میں غریب خاندان کے مقام پر جو ہے وہ ہنڈا گرد یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ شرپ صندر ناصر کے لانب سے قبضہ کرنا کی کوشش کی گئی ہے پولیس نے کیا اقدام اٹھایا ہے جانے کے آسم درانی ہمارے ساتھ ہو گئے آسم درانی ابھی تک پولیس کے جانب سے یہ جو خاندان ہے غمزدہ کیا ایک عوال اٹھائے گئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں باہولپور کے نوائی علاقے بستی سلطان نگر جو کہ تھانا جس کو عباس نگر لگتا ہے یہاں پر علل صوبہ ہی ایک جتھا گروپ نے جو ہے یہاں پر ایک حملہ کر دیا اور ایک مظلوم خاندان کا جو ہے وہ گھر گرا دیا دیوارے گرا دیں ٹریکٹر اور مسلح بندوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی گھر پر اس وقت وہ مظلوم خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی یہ پلاٹ آپ کے ابھی بھی جی میرا پلاٹ ہے میں نے اپنے معامل شکریہ میرا نام رکیہ بنو پھر کیا ہوا ہے آج آج دوپیر دوبارہ ایک بجے کے قریب دے قریب آج آکھے نا ہم ٹریکٹر لے کے ہماری دیواریں کی رہا کے چلے گئے اس لکس لے کے آئے تھے اور بدماش بھی تھے ساتھ ہمارے بال نوچتے رہے ہمارے ہمیں مارتے پیٹتے بھی رہے ہیں اور ہم چیکھتے بگارتے رہے ہیں ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کون لوگ تھے یہ ساتھ بیٹے میں جو ٹریکٹر کا ڈریاور تھا وہ ایک کھوکھا رہے ہیں اچھا اس لے کے ساتھ ہیں یہ لوگ ہاں جی اس لے کے ساتھ ہیں مجھے ایٹ مار کے ہوا ہے میرا یورٹن بیسہ دیکھ لیں یہ سامنے آپ کے شدد بھی کرتے رہے ہیں ہم نے وان فائف پہ کال کی ہے پولیس آنے کا نام نہیں لے پھر میں نے ڈی پیو ہیں جس ٹریکٹر سے ہماری دیواریں گرا تیرے وہ ٹریکٹر بھی سامنے کڑے بلیس نے انہیں کچھ نہیں کہا اور جب ان پر ایف آئی آر ہوئی تھی نا جائز قبض ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کیا جب ایف آئی آر ہوئی ہے دو ساٹھ آئی بٹا انیس تو ایسے چونے ان پر نہ کوئی ریٹ کیا نہ کچھ گیا اور ایسے چونے کہ مجھے اکیلے میں ٹائم دا میں نے نہیں دیا ہمارے دیوارے میں گروا دیئے آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ ایسے چونے کون سی ایسے چونے کہا ہے ایسے چون ملک اقبال ہیں جو اس وقت موجود ہیں ہاں جی موجود ہیں اس وقت تھانا باسنگر میں یہ کہا تھا کہ شام کو چھ بجے آنا ہے میرے پاس اگلے میں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے کہلے میں آنے کا کہتا ہے چلو ٹیک ہے پھر دیکھ لینا میں واپس آگئی پھر اور اس کے بات مجھے نہ یہ تمیر کرنے ہم نے اپنے ہاتھ سی ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے گجرہ والا سے ناظرین ہم بات کریں تو گجرہ والا میں غیر قانونی پیٹرول پرمز کی بھرمار ہے انتظام یا خاموش ہے دن بدین محابہ منی پیٹرول پرمز کی اداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور انتظام یا حرکت نہیں کر رہی ہے شفقت ندیم گرائے ہمارے ساتھ ہے اس سوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں شفقت ندیم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو گجرہ والا شہر کے اندر فروضالہ روڑ ہو یا چچھر والی روڑ ہو یا اس کے علاوہ شہرہ سانسی روڑ ہو یا افسابہ روڑ ہو یا دلے چوک ہو وہاں پر جو منی پیٹرول پرمز کی برمار ہو چکی ہے ہر چوک چروائے کے اندر روڑوں کے اوپر جو ہے منی پیٹرول پرمز بن چکے ہیں جن کے پاس کوئی جو ہے تحفظ دینے والا سیکورٹی کے حوالے سے جو ایکوئیمنٹ بجود نہیں ہے اور سرکاری طور پر بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن کا خاص نہیں ہو رہا جس وائے سے کسی بھی بڑے آجسے کا سبب بن سکتا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ منی پیٹرول پرمز جو ہے یہ اس بات کی سہولت تو ہے کہ ہم قریب ترین جو ہے اس کی پیٹرول ڈروا لیتے ہیں لیکن اس کے بریکس نقصان یہ ہے کہ کسی وقت بڑا آسا پیش آ سکتا ہے اور جہاں تک گورنمنٹ کا دلک ہے زامیہ کا دلک ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم مختلف گرگال میں جرمانے بھی کر رہے ہیں ان منی پیٹرول پرمز کو بم بھی کروانے کوشش کر رہے ہیں لیکن تاحال جو صورتی ہے لہذا یہ آتی ہے کہ شہر گجنہ والا کے اندر جرجلوں کے حساب سے ہر روڈ کے اوپر کی کشف کرت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے عدن سندھ کے دوسرے بڑے شہر کیاں بات کریں گے یعنی کہ ہیدر آباد کی جہاں پر انتظام یا اپنی ہی بنائی ہوئی تعمیرات کو مسمار کرنے کے لیے ہونے آپریشن کرنا پڑا ہے انٹی انکروشمنٹ سیل کے ذریعے اوپریشن کیا گیا ہے اور کروڑا روپے مالیت کی سے تعمیر کی گئی یہ جو گرمنٹ پروپرٹی ہے اس کا بیش قیمت محلوبہ نامعلوم افراد کے حوالے کیا گیا ہے یہ صورت حل کیا ہے عدلیل رضا ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں عدلیل رضا عباسی یہ معاملہ کیا ہے بلکل کل یہاں پر ہیدر آباد نے پھولیلی کی ساتھ جو انٹی انکروشمنٹ سیل نے بھرپور کاروائی کیے گرینڈ اپریشن کیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس جگہ پر جو ہے ایک جب آفتاب شیخ صاحب میر ہوتے تھے ہیدر آباد کے تو یہاں پر جو ہے ایک کمیٹی سینٹر ایک کمیلہ اور ایک پارک جو ہے کہ پبلک کے لیے اس جگہ پر بنایا گیا تھا لیکن وہ تجاوزات کی مد میں آنے کی وجہ سے تجاوزات کے اس میں آنے کی وجہ سے ایک اچھا مل ہے لیکن اس کے اوپر جو لاکھوں کروڑا روپے کی مد میں جو یہاں پر جو تعمیرات ہوئیں گی تھی وہ دسٹرک گورنمنٹ نے کی ہوئی تھی افتاب شیخ صاحب میر تھے تو وہ عوام کے پیسو تھے یہاں پر جو ایک کمیلی سینٹر بنا تھا یہاں پر جو ہے دوسری جو تعمیرات تھی وہ بنی تھی لیکن اب جو ہے کہ یہاں پر توڑنے کے بعد مکمل سورپر اس کو لاوارز چھوڑ دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو نامعلوم افراد جو ہے کہ آ کر اور یہاں پر جو لاکھوں روپے کا سریعہ ہے جو ایٹے ہیں جو یہاں کا ملبا ہے جو کہ لاکھوں روپے کا ٹھیکہ دیا جا سکتا تھا وہ جو ہے کہ نامعلوم افراد اٹھا اٹھا کر یہاں پر لے کے جا رہا ہے جس کی ویسے گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن گورنمنٹ اس جانب سے بلکل سو سفوچ نجھے رہی ہے آپ کو یہ بتات جانے کہ اینڈ انکروشمنٹ سیل کی کاروائی کے بعد اس علاقے کے اندر جو بہت بڑا ہی کرتا تھا اس کو جو ہے کہ واگوزار تو کرا لیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو تامیرات تھی وہ بھی گورنمنٹ تھی جانب سے کی ہوئی تھی یہاں پر کمیوریٹی سینٹر اور پیسٹی سے بنایا ہے لیکن آپ جو یہاں پر ملبا ہے وہ بلکل لاوارز پڑا ہے یہاں پر جو لاکھا مقین چو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر نامل مفراد ڈاؤڈ آگے وہ چیتے لے کے جاہ رہے ہیں تو اس جانب سے بھومت کو سمجھ ہوتی نہیں چاہیے اور یہاں پر کس لوک کے مرسل سے بات کے لیتے ہیں آپ پہ کیا کہنا ہے سوالے کے لیتے ہیں ہمارا یہ کہنے کا یہ ہمارا بہت اچھا ہی لائکہ تھا اور یہ سارا کچھ بچوں کی سویت تھی یہ بنایا ہوا تھا اور لاکھا روپے کا سریعہ کے سارے ناملوں کا افراد لے لے کے جا رہے ہیں اور کوئی اس کی کوئی چاندین نہیں ہے کوئی کچھ کچھ نہیں ہے سالے بھر بھر کے جا رہے ہیں یہاں سے ملوے کے اور بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے پھر کل کو یہ ملے ہے لوگوں کو بولیں گے کہ یہ ملے ہے لے لے کے جا رہے ہیں ہمارے ملے کا کوئی بھی افراد نہیں لے جا رہا ہے یہاں پر سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اتثاب ہونا چاہیے کہ یہاں پر آخر کو حکومت کی جانے سے یہ تعمیرات کی گئی تھی کسی زمانے میں تو یہاں پر یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا تو اب جب یہ ملوہ کر دیا کہا ہے تو اس ملوے کو جو ایک اوکشن ہونا چاہیے تھا ہے یہ لاکھوں کروڑا روپے کی تعمیرات ہوئی میں تھی یہاں پر اس کا اوکشن ہونا چاہیے تھا نہ کہ اس کو لاوارد چھوڑ دیا جاتا اور یہاں پر جو آپ ناملوم افراد جو یہاں سے اٹھا اٹھا کے ملبا لے کے جا رہے ہیں شفیق احمد و آسی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین خان کا ڈوگرہ سے بات کرتے ہیں جا پر صوبائی وزیر برای قدرتی آفات میاں خالد حبوت تھے دہی مطلعہ صحت کا وہاں پر وزٹ کیا ہے اور وہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے شفیق احمد و آرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں شفیق احمد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے لیا میں پاپولیشن ویل فیر ٹورنمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج میڈیا الیون جس کی قیادت جس کی کیپٹینسی محسن الدل چوہدری کر رہے ہیں اور ینگ سٹار کرکٹ الیون کے درمیان مبین میچ کھیلا جا رہا ہے یہاں اس وقت ہمارے ساتھ تماشائی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح لطف نوز ہو رہے ہیں اور ان کا کیا تاثرات ہیں اس میچ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا میچ ہو رہا ہے ہم بہت معذوز کر رہے ہیں اس کو میچ کو اور تماشائی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ایسی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کر تفریق کا محول پیدا ہوتا ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور بہت مزا رہا ہے اور بڑا شاندار میچ ہو رہا ہے جی بلکل ان کا کہنا تھا تماشائیوں کا کہنا تھا کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت لطفندوز ہو رہے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز اس طرح کی میچز کا انہیں کار بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے ناظرین ایک اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے چودری شوگر ملز کیس مریانواز کی درخواست زمانہ جو تھی اس پر محفوظ فیصلہ جو ہے اب لاہور ہائی کوٹ کے دو رکی بینچ جس کی سربراہی جسٹس علی باقی نجفی کر رہی ہے انہوں نے محفوظ فیصلہ ہے وہ سنانا شروع کر دی ہے سنایا جا رہا ہے یہ فیصلہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست جو دی گئی تھی مریانواز کی زمانت کے حوالے سے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور ہائی کوٹ میں اور اب جسٹس علی باقی نجفی کے سربراہی میں دو رکی بینچ ہے جنہوں نے یہ محفوظ فیصلہ وہاں پر سنایا جا رہا ہے یہ انتہائی اہم نوعیت کا کیس ہے جو مریانواز جنہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اب اس محفوظ فیصلہ کو عدالت کے ذانب سے دو رکنی بینچ جسٹس علی باقی نجفی کے سربراہی میں یہ فیصلہ سنا رہا ہے مندرجات جو ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے دیکھیں گے یہ یقینی طور پر پاکستان مصابق نون کے جو کارکنان ہیں جو خائدین ہیں ان کے لیے اہم نوعیت کا کیس ہے اور اس کیس میں جو زمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست سے زمانت پر جو ہے فیصلہ پہلے پہل محفوظ کیا گیا تھا اور اب اس محفوظ فیصلے پر جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنایا جا رہا ہے جسٹس علی باقی نجفی ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ سنانا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو چودری شگر ملس ہے کیس چل رہا تھا جس پر مریم مریم نواز جو ہے ان کی زمانت کے لیے عدالت سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا تھا عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کیا تھا اور اب جو صورتحالی ہے کہ اب اس محفوظ فیصلے کو جسٹس علی باقی نجفی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ ہے اس محفوظ فیصلے کو سنا رہا ہے اس سالے سے جو بھی مندہ جاتھ ہوں گی عدالت جو بھی فیصلہ دے گی وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے کیونکہ تمام پاکستان مصطبی قنون کے خاص طور پر جو کارکران ہے وہ بڑی شدومت سے آج کے اس فیصلے کے منتظر ہیں نئی مقتر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں نئی مقتر کیا معلومات ہیں آپ کے پاس ابھی جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے کیا کاروائی ہو رہی ہے یہ بالکل مریم نواز جی درغاز مانت پر عدالت نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے عدالت کے دروپنی بینچ نے ابھی کچھ جر پہلے آ کر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی انہوں نے یہ نہیں فیصلے میں کہا کہ زمانت منظور ہو گئی یہ خارج ہو گئی ہے ابھی چند لمحوں بعد یا ایک دو منٹ کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا ابھی مریم نواز کی درغاز مانت کے کچھ پوائنٹ عدالت میں پڑھنا شروع کی ہیں اور پڑھ کر عدالت میں پڑھے جا رہے ہیں تاہم ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ درغاز مانت منظور کی جئی ہے یا انت خارج کی جئی ہے ایک دو منٹ بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا جبکہ عدالت کے باہر پولیس کی باری نفلی موجود ہے اور مسلم لگنون کے کارکنوں کی اور باری تدار موجود ہے جبکہ غوطین مسلم لگنون کی خواتین کی عدالت کے باہر موجود ہیں اور مریم نواز کی درغاز سے زمانت کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں تاکہ مریم نواز کی زمانت منظور ہو جائے اس کے لیے مسلم لگنون کے کارکن اور غوطین عدالت کے باہر دعائیں کر رہے ہیں ابھی چند لمحوں میں اس کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے لیکن ہمارے ناظرین ضرور یہ جانا چاہیں گے کہ اس کیس کے مندرجات کیا رہے اس سے قبل جو عدالت علیہ میں یہ کیس زیرے سواد رہا اس حوالے سے ذرا ایک پریویو ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھیں گا مختص سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے لیکن ناظرین یہ ایک اہم نویت کا کیس ہے چودری شوگر میلز کیس مریم نواز جن کی زمانت کی درقاہ عدالت کے سامن روبرو پیش ہی گئی تھی عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب اس محفوظ فیصلے کے سنانے کا وقت آن پہنچا ہے اور جسٹس علی باقی نجفی ان کے سربراہی میں دو رکنی بینچ ہیں جو کہ یہ محفوظ فیصل ہے وہ سنا رہا ہے آپ سے کچھ ہی نمہات کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ عدالت نے مریم نواز کو یا زمانت دے رہی ہے یا زمانت نہیں دے رہی ہے اس حوالے سے جو بھی عدالت علیہ کا فیصلہ آئے گا منوانہم آپ کے سامنے ضرور اسے پیش کریں گے لیکن چودری شوگر میلز جس میں مریم نواز جو کہ جیلوی موجود تھی اور ان کی زمانت کے لیے درخواست تائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میڈی سے دو رکنی بینچ نے جو ہے وہ سنا ہے نئے مقتر آپ بتا رہے تھے ہوای ناظرین کو ایک فیصلہ بھی سنایا جارہا ہے یقینی طور پر چند لمحات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ عدالت زمانت دے رہی ہے یا عدالت زمانت نہیں دے رہی ہے اس کیس میں یقینی طور پر انتہائی اہم نوازیتہ کیس تھا تو جو اس سے قبل عدالت میں جو کاروائی ہوتی رہی ہے اس سے متعلق ایک پریویو ہوای ناظرین کے سامنے آپ رکھے گا کہ کیا اس کیس میں جو ہے وہ پہلے سے ہوتا رہا ہے اور اب جب کہ زمانت کے درخواست تائر ہی گئی ہے تو مکمل کیس کیا ہے یہ ہوای ناظرین کو آپ بتائیے گا مریم نواز کی طرف سے درخواست زمانت دائر کی گئی ہے کہ ان کے والد نیا محمد نواز شریف کی طرقت خراب ہے انہیں شوگر بھائی بلیڈ پریشر اور دل کے مرد میں مختلع ہیں ان کی زمانت مریم نواز کی زمانت منظور کی گئی ہے تاکہ وہ مریم نواز اپنے والد کی حسطال میں جا کر تعمار تاریخ کرتا جائے مریم نواز نے انسانی حقوق پر یہ درخواست دائر کر رکھ کیا ہے کہ مریم نواز نے میرے والد کی حدمت کرنے کا موقع دیا جائے حاجز میں اپنے والد کی حکمت کر سکتا جو جس پر مرد نون کے موقع نے اس درخواست پر بحق مکمل کر لی تھی انہوں نے مریم نواز کی درخواست زمانت دکھرانے کے لیے دلائل دیا جبکہ نئے پراسکیوٹر نے مریم نواز کی زمانت پر شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زمانت منظور نہ کی جائے ان کے خلاف الازمیہ ریفرنس زیر سمات ہے جس کے دیگر اور ریفرنس بھی زیر سمات ہیں اس لیے ان کی زمانت منظور نہ کی جائے نئے پراسکیوٹر اور مریم نواز کے حقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جمعہ رات کے روز یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جس کے بعد آج چار روز بعد اس فیصلہ کو سنایا جا رہا ہے عدالت میں دو رکھنی بینک اس فیصلے کو آج پڑھنا شروع کر دیا ہے اور ابھی چند لمحوں بعد ہی اہم مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا جائے اچھا نئے مقدمہ اس فیصلے کو سننے کے لیے عدالت میں اس وقت جو پاکستان مصبیگ نون کے کارکلان بھی ہوں گے کون کون قائدین میں سے یا وہ کلامے سے موجود ہیں جی مسلم لیگ نون کے وقلہ عدالت میں موجود ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکلوں کی بھی بڑی تداد آہاتہ عدالت کے باہر اور اندر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ بھی عدالت میں موجود ہیں جبکہ مسلم نون کی خواتین اور مسلم نون کی خواتین حاطہ عدالت کے باہر ان کی رہائی کے لیے دعائی کر رہی ہیں اور خصوصی دعائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر مرحب نواز کی زمانت منجور کر لی جائے گی تو وہ نوافل بھی اداع دیے جائیں گے کارکنوں کی حاطہ عدالت کے باہر بڑی تعداد مجیود ہے مرحب نواز یہ اس کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا مرحب نواز نے ملین ریڈرنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا یہ تمام سٹیٹمنٹس عدالت کے روبرو نیب نے پیش کی تھی چودری شکر ایمیلز کیس میں اہم مورتاب آیا جب مرحب نواز اپنے والد کو ملنے کے لیے کوٹ ٹک پر جیلد آٹھ اگست کو پہنچی تھی تو وہاں پر انہیں اس کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا تھا نیب نے کہنا یہ تھا جو تمام سوالات مرحب نواز کے سامنے رکھے گئے ہیں مرحب نواز ان کا اتمنان بکس جواب نہیں دے پائی ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کے مطابق اساس آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں یہ بھی نیب کے جانب سے کہا گیا تھا نیب نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ چودری شکر ایمیلز میں مرحب نواز شیئر ہولڈر ہیں اور بینیفیشری بھی ہیں اور اس حوالے سے نیب نے موقف یہ اختیار کیا کہ مرحب نواز نے منی لانڈرن کے سلسلے میں بھی اپنا اتحائی اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ نیب حقام نے یہ عدالت کو بتایا تھا کہ جتنے سوالات مرحب نواز کے سامنے رکھے گئے ہیں ان سوالات کا جو متاثر کن جواب یا مطمئن نہیں کر پائی ہے نیب کو جس پر جو ہے نیب حقام نے اس وقت ارفتار کیا جب مرحب نواز کو ہڑڈنک پہ جیل پہنچی تھی اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جو درخواست زمانت ہے وہ عدالت کے روح میں رکھی گئی اس لیے کیونکہ ان کے والد شدید علیل ہے تو عدالت سے اس بات کی زمانت کے لیے درخواست دی گئی تھی کہ انہیں زمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے والد کی بہتت طور پر جو ہے وہ عیادت دیکھ بال کر سکے عدالت نے اکتیس اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب اس فیصلے کو جو محفوظ کیا گیا فیصلہ ہے اس پر جو ہے وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے دو رکنی بینچ ہے جسٹس علی پاک کے نجفی کے سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ آج اس محفوظ فیصلے کو سنا رہا ہے جو بتا رہے تھے ہواہی ریپورٹر میں کہ اس وقت پاکستان مسلم اگنون کے وکلہ موجود ہیں اور جو کارکران ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ عدالت اس کیس میں مریم نواز کو زمانت دیتی ہے یا زمانت نہیں دیتی ہے عدالت کے سامنے جب دلائل پیس شئے گئے تو نیب نے حکام نہیں کہا تھا نیب نے اس زمانت کی مخالفت کی اور کہا کہ تمام تو جو سوالات مریم نواز کے سامنے ہم نے رکھی ہیں کوئی متاثر کون جواب وہ نہیں دے پائی ہیں مریم نواز جبکہ نیب نے یہ بھی کہا کہ جو مریم نواز ہیں وہ اس کیس میں بینیفیشری ہیں چودری شوگر ملز کو لے کر کے چودری شوگر ملز کی شیئر ہولڈر بھی ہیں اور چودری شوگر ملز کے حوالے سے نیب نے یہ بھی الزام آئیت کیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں بھی انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے جب نیب کو بہتر طور پر جواب نہیں فرام کر پائیں مریم نواز تو انہیں آٹھ اگست کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ موجود جب وہ ملاقات کے لئے گئی تھی کوڑ لک پجیل اپنے والدیں گرامی سے ملاقات کے خسلے میں کوڑ لک پجیل پہنچی تو وہاں پر نیب نے انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا تھا اب جو کہ درخواست زمانت درخواست زمانت عدالت کے روبرو رکھی گئی تھی اس بنیاد پر کہ ان کے والد شدید علیل ہیں اور انہیں ضرورت ہے میری اور میں وہاں پر پہنچ گئے ان کی بہتر طور پر جو ہے وہ دیکھ پال کرنا چاہتی ہوں کر سکتی ہوں تو اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت کے روبرو درخواست زمانت رکھی گئی تھی جس پر عدالت ناہور ہائی کورٹ کے دو ارکنی بینچ نے تمام دل سننے کے بعد اکتیس اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب یہ جو فیصلہ محفوظ ہے اس فیصلے پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو فیصلہ کیا ہوگا زمانت ملی یا نہیں ملی یہ چند ہی نوات کے بعد واضح ہو جائے گا کیونکہ باکستان مسلموں کے کارکران وہ قلعہ اس وقت ہاں پر موجود ہے وہ قلعہ کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں زمانت مل جائے یا عدالت سے توقع ہو جائے ہی کر رہے ہیں کہ انہیں زمانت مل جائے گی لیکن یہ عدالت کا دور اکنی بینچ کی فیصلہ سنا رہا ہے اور ابھی کلیر ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ مرینواز کے حق میں ہے یا مرینواز کے خلاف یہ فیصلہ مرینواز کی درخواست زمانت اس کو منظور کیا گیا ہے یا اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ ناظرین کو صورتحال ہے لاہور ہائی کورٹ سے جو کہ ہم نے آپ کے سامدر رکھ رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ آئے گا جو مندرجات ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے رکھیں گے یہ اہم نوعیت کا کیس ہے جو کہ ہم اس پر آپ کو اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں چودری شوگر ملز کیس مرینواز کی درخواست زمانت پر سواج جو ہے وہ اس وقت جاری ہے 31 اکتوبر کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ اس وقت سنایا جا رہا ہے عدالت میں تو یہ ناظرین کچھ صورتحال ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کچھ بیکپ تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آٹھ اگست کو مندرجات کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس حوالے سے گرفتاری کے بعد جو ہے جب ان کے والد علیل ہوئے تو صورتحال لطی وہ بدلی اور ایک درخواستے زمانہ جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیشی گئے پھر سے ہمارے ساتھ نئے مقتر نئے مقتر ابھی تک جو عدالت نے فیصلہ سورہ ہے جو مندرجات عدالت پڑھ کے جو وقلہ موجود ہے ان کے سامنے رکھ رہی ہے آپ کے پاس کیا بالوات ہے اس حوالے سے جی بلکل اس نے تحصیل میں انہوں نے مریم نواز سے لاؤنس بتائی ہے کہ مریم نواز نے انسانی بنیادوں کی بنیادوں کا درخواستمہ درخواستمہ نے دائر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سابق وزیراعظم نواز شریف شدید حلیل ہیں جس پر ان کو بلک پیشر اور امراض قلب اور شگر کا مضلہ کا اس لیے ان کی انسانی بنیادوں مائندہ دیر نیوز تفصیلہ دینے کے لئے شکریہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کو چودی شگر ملز کیس میں مسلم لی قنون کی نائب صدر مریم نواز کی درخواستے زمانتر بحفظ